اللہ رسول اللہ حکم دیتا ہے مانگنے والے کے لیے سائل کو نہ ڈنٹا کریں نہ جھڑکا کریں نہ اس کو تانے دینا آپ تجربہ کر کے دیکھ رہے جو شخص سائل کو فقیر کو ڈنٹتا ہے اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اس کی معیشہ تنگ ہو جائے گی اس کی زندگی میں کوئی پریشان ہے مشکلات ہیں لیکن جو شخص کو نوازتا ہے اللہ اس کو بھی نواز جائیں گے جو کھینٹتا ہے اللہ اس کی زندگی کو بھی کھینٹ دیں گے جو تنگ کرتا ہے اللہ اس کو بھی تنگ کر دیں گے آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میرے ایک ساتھی ہے نوجوانے بچہ ہے ابھی وہ کلیریکل ڈیوٹی سے اللہ نے بہت نواز دیا وہ ایک دفعہ ہم جا رہے تھے تو میرے دیدوں اس نے ایک دیکھا بابا ہے اور گلے سڑے فروٹ اٹھا کے جا رہا ہے اور بیچارہ پسینے میں شرابور ہے گرمی میں اس نے گاڑی روکی تو اس نے کہا بابا کتنے گئے ہیں سارے فروٹ تو اس کے چہرے پہ چمک آگئی میرے دیدوں اس نے سارے خرید دیلے میں نے اس کو کہا جائے رہا آپ نے تو یہ کھانے نہیں ہے میں آپ کی مزاج کو اچھی طرح جانتا ہوں آپ گھر بین نہیں لے جائیں گے میں آپ کے گھر بارنوں سے بھی واقع ہوں پھر گیا کہنے گے کہنے گے یا تو کسی گریب کو دے دوں گا یا کسی جانور کو لیکن اس کی اس کے لیے یہی خوشی جو چہرے پر ہے یہ میں دیکھنا چاہتا تھا اور یہ جو پسینے سے شرابور ہے اس کو پسینے سے مزید بچانا چاہتا تھا اللہ ہمیں دیرہ اللہ اور دے دے گا اور اس کی دیاری شام تک گھومنے پھرنے سے بچ جائے گا گرمی سے رولنے سے بچ جائے گا اور ہمیں اللہ اور دے دے گا میرے رزیزو تجربہ کر کے دیکھو مہینے میں کبھی ایک دفعہ ایسا کر لیا کریں آپ تجربہ کر کے دیکھیں مہت ساری گریب عورتیں بچے بچیاں اس طرح کی چیزیں بیچ رہی ہیں یہ بھیک مانگنے سے بہتر ہے یہ چوری فراد دھوکہ بازی سے بہتر ہے یہ چور اور ڈاکو بننے سے بہتر ہے کہ مزوری کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ تعامل کر سکتے ہیں اللہ خوش ہو جائے گا اللہ کے بندے ہیں اللہ کے حبیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے اللہ کے حبیر کے امت ہی ہیں پھائیے تیکل لیجئے مہینے میں ایک دفعہ سا کر لیا کریں کہ کسی سے ساری چیز خرید کر چاہے بانٹ دیں یا گھر لے جائیں لیکن اس کو ٹینشن فری کر دیں آپ دیکھیں اللہ آپ کو کیسے نوازتا ہے اللہ مجھے آپ کو ہم سب کمل کرنے کی توفیق عطاف ہو